جی شاید میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بولوں گا یہ ویڈیو کے مطلق ہی ہے جو بات میں آپ کو آپ کے ساتھ آپ یقیناً اتفاق کریں گے میری اس بات سے بات یہ ہے جی کہ پردیسیوں کے لیے میری ایک دعا ہمیشہ رہے گی جی اور آپ بھی یقیناً اس چیز سے میرے ساتھ اگری کریں گے وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں پردیس میں جب ہم دس بیس سال تیس سال چالیس سال یہ بندہ جو آپ کو ویڈیو ساتھ میں دکھاتا ہوں میں ان کا کلپ بھی چالیس سال گزارے ہیں تو اب بھی اپنے ملک میں اپنے دیس میں اپنی فیملی میں اپنے بیم بچوں میں واپس آ رکھا ہے تو بس دعا یہی ہے جب ہم پردیسی واپس آتے ہیں نا دس بیس سال تیس سال چاریس سال لگانے کے بعد تو فیملی میں ہماری جو عزت ہے نا وہ ویسے ہی برقرار رہے جیسے کہ پہلے ہوتی تھی جب ہم باہر تھے اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی پیدا فرمائے جیسے کہ ہم باہر ہوتے تھے باغی جو حالات چلتے ہیں پاکستان کے وہ تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو دیکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا یہ کفیل کی سعودی کفیل کی اینڈ اس کا برکر ہے جی اچھا کفیلوں کے مطلق تو آپ نے سنا ہوگا جی زیادہ تو بندے اچھے ملتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ اتفاق کیا ہوئے سالانہ کے طور پر تو وہ اسے تنگ کر رہا ہے وہ ہر دوسرے ماہ اسے بول رہا ہے جی پانسو ایک ہزار دیدو مجھے یہ مسئلہ ہے اگر کامہ میں تمہارا لگا دوں گا یہ ہے وہ ہے یعنی کہ ازاد جو بندے ہیں ویسے ازاد میں نے ایک ایسا بھی دیکھا ہے سرائکی جو میرے ساتھ کام پر لگا ہوا تھا اور اس کے کفیل کا اسے بار بار فقال آ رہی تھی تو وہ آگے سے بول رہا تھا اٹھا نہیں رہا تھا بعد میں مجھ سے بات کروا دی بولتا کہ اس کو بولو کہ اس کی طبیعت تبانہ یہ اور یہ ایسے ہے ویسے ہے تو اس لیے بات نہیں کر رہا ہے تو میں نے بولا میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا بولتا تیری میرے بانی بول دے میں نے اس کو بول دیا بات یہ ہے جی میں نے اس کے بعد ڈیٹیل پوچھے وہ بولتا کہ یہ جو پانچ چھ ہزار ریال لے لیتا ہے مجھ سے سال کے اقامے کا میں ایسے بول کر اس کے کوئی تین ہزار پینتی سو بندے بھی بہت تیز ہیں جو کفیل اچھے مل جاتے ہیں پھر بندے ان کے ساتھ چلاکی بھی شروع کر دیتے ہیں تو برحال کفیلوں کے معاملات تو آپ نے دیکھیں خاص کر کمپنی مسسسہ میں جو بھائی کام کرتے ہیں وہ تو بہ خوبی جانتے ہیں پھر ان مدیروں سے ان کفیلوں سے بہ خوبی واقف ہیں جی نہ سیلری ہے نہ اقامہ ہے اور یہ صورتحال ہوتی ہے کمپنیز وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں یا مسسسوں میں آپ کو پتہ ان کے اقامے کتنے کی لگے ہوتے ہیں یا سیلریز وغیرہ کا کیا حساب ہوتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے ویڈیوز میں بتا دینا آپ کو اگاہ کر دینا بھائی جو سعودیہ میں پرانے بھائی لگے ہوئے ہیں وہ ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں کچھ بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کچھ ملتے ہیں کچھ ورسپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں یقین کیجئے ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں تو برحال اس کے مطلق ہی ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا میں نے بولا ایک شور سی ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ویڈیو کلپ کلپ کیا ہے ساتھ میں آپ کو اچلا کر دیکھا رکھوں آپ دیکھنے ہی ایک سعودی ہے اور ایک غیر ملکی کو اس نے گلے لگایا ہوا ہے کیوں گلے لگایا ہوا ہے یار اید آ جائے نا اید کے اوپر ہمیں بھی سعودی گلے لگا لیتے ہیں میں نے اید نماز تقریباً دس سے بارہ اید نماز نے سعودیہ میں پڑھی ہیں تو پاکستان میں اید نماز نہیں پڑھی پچھلے دس سالوں میں سعودیہ میں پڑھتا رہا ہو تو برحال اچھا سعودی گلے لگا لیتے ہیں کیوں بھائی کہ چلو یار اید آج اید کا دن ہے لیکن یہ اس کا کفیل ہے یہ جس پردیسی بھائی کو گلے لگا رکھا ہے اچھا اس میں ہے کیا جی کہ یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چالیس سال چالیس سال اس بندے نے اس سعودی کے گھر کی ڈرائیوری کی ہے ابھی آپ خود سے اندازہ کرنے آج سے چالیس سال پہلے جب یہ سعودیہ میں ان کے گھر پہنچا ہوگا اس کی عمر کیا ہوگی سعودی کے بچوں کی عمریں کیا ہوگی اس کے بچے جوان ہو کر شادی شدہ شاید ان کے بھی آگے بچے ہو چکے ہوں تو یہ اتنی اس نے چالیس سال اس فیملی کی خدمت کی ہے ابھی یہ فائنلی طور پر اپنے گھر واپس آ رہا ہے تو بات کرنے کا وہی مقصد ہوگا یہ سعودی زاری سے بعد چالیس سال کے لیے اس کو چالیس سال کی جو اس نے خدمت کی ہے اس لیے اس کو گھرے لگا رہا ہے اس کی خدمت وغیرہ اچھے سے کی ہوگی سمجھتو آپ گئے ہوگے بارہ لاسٹ میں وہی ایک میری دعا جی جو میں نے ویڈیو کے شروع میں پردیسیوں کے لیے کی